ایک ماں لکھتی ہے وہ بھی کیا دن تھے جب میرا گھر ہسی مزاک اور لڑائی جھگڑے کی آوازوں سے گونجتا تھا ہر طرف بکری ہوئی چیزیں بستر پر پینسلوں اور کتابوں کا ڈھیر پورے کمرے میں پھیلے ہوئے کپڑے میرا پورا دن ان کو کمرہ صاف کرنے اور چیزیں صدیقے سے رکھنے کے لیے ڈانٹنے میں ہی گزرتا تھا صبح کے وقت ایک جاگتے ہی کہتا ماما مجھے ایک کتاب نہیں مل رہی دوسرا چیختہ میرے جوتے کہاں ہیں ایک من مناتا میری ڈائیری اور دوسرا ذرا کہتا ماما میں اپنا ہوم وقت کرنا بھول گیا ہوں ہر کوئی اپنا اپنا رونا رو رہا تھا اور میں چیختی تھی کہ آپ کی چیزوں کا خیال رکھنا میری ذمہ داری نہیں ہے اب آپ بڑے ہو گئے ہو خود سنبھالو آج میں ان کے کمرے کے دروازے پر ہی کھڑی ہوں بستر خالی خالی ہیں یہی علماریاں ہیں صرف چند کپڑے ہیں جو چیز باقی ہے وہ ہیں ان کی خوشبو اور میں ان کی خوشبو محسوس کر کے اپنے دل کو بھرنے کی کوشش کرتی ہوں ان کے کہکہوں جھگڑوں اور میرے گلے لگنے کی یاد ہے آج میرا گھر صاف ہے سب کچھ اپنی جگہ پر ہے یہ پرسکون پر امن اور خاموش ہے زندگی سے خالی ایک سہرہ کی طرح وہ ان کا دروازہ کھلا چھوڑ کر بھاگ جانا اور میرا چیختے رہنا کہ دروازہ بند کر دو آج سب دروازے بند ہیں اور انہیں کھلا چھوڑ کر جانے والا کوئی بھی نہیں ہے کسی دوسرے شہر ایک چلا گیا ہے اور دوسرا کسی اور ملک میں جا بسا ہے دونوں زندگی میں اپنا رستہ ڈھون چکے ہیں اور ہر بار وہ آتے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ دن گزارتے ہیں جب وہ اپنے قصے بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے میرا دل بھی ساتھ لکھ رہا ہو میں سوچتی ہوں کاش میں ان کو یہ بیان کر پاتی تو ان کے ساتھ رہتی لیکن پھر میں دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں رہیں آباد رہیں اگر آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں تو انہیں انجوائے کرائیں ان کی چیزوں کو شیئر کریں اور ان کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کا مداوا کریں پھر گندہ ہی کمرہ بکھرے ہی رہیں اور دروازے کھلنے رہیں تو رہنے دیں یہ سب بعد میں ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن بچوں کے ساتھ وقت آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا